بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے جو ابھی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نہوں اکثر و بیشتر حضور علیہ السلام سے خیر کے متعلق سوال کیا کرتے تھے خیر کی باتیں پوچھا کرتے تھے صدقہ کریں تو کون سا صدقہ افضل ہے کون سا ذکر افضل ہے جنت میں لے جانے والا عمل کون سا ہے یوں نیکی کی باتیں صحابہ اکرام پوچھا کرتے تھے اکثر وَكُنْتُ أَسْحَلُهُ عَنِ شَرِّ اور میں اکثر جو ہے حضور علیہ السلام سے شر کے متعلق پوچھتا تھا یہ اسلام کے بعد کوئی شر اور فطرہ وغیرہ پیدا ہونے والا تو میں اکثر اس کے متعلق سوال کرتا تھا مخافت آئیں یدرکنی اس ڈر سے کہ کہیں میں کسی فطرے میں شر میں مبتلا نہ ہو جاؤں میں اس سے قالا قل تو یا رسول اللہ حضرت عزیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ اِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَتٍ وَشَرٍ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم جاہلیت میں اور شر میں تھے اسلام سے پہلے عرب میں جاہلیت تھی شر اور فتنہ فسادی تھی فَجَانَ اللَّهُ بِحَازَ الْخَيْرِ تو اللہ تعالیٰ یہ خیر لے کر آیا اللہ نے آپ کو بھیجا دینِ اسلام کو بھیجا یہ خیر ہی خیر ہمارے پاس آ گیا فَهَلْ بَعْدَ هَازَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍ یا رسول اللہ کیا اس خیر کے بعد شر ہوگا یعنی اس سے پہلے جاہلیت کا دور تھا فتنہ فساد کا شر کا دور تھا یا رسول اللہ کیا اب اسلام کے بعد دوبارہ ویسا ہی دور لوٹ آئے گا یا اب ختم ہو جائے گا سلسلہ اب قیامت تک خیر ہی خیر رہے گی قَالَ نَعَمْ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں اس خیر کے بعد بھی شر آئے گا فتنہ فساد پیدا ہوں گے قُلْ تُو وَحَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرٍ مِنْ خَيْرٍ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا پھر اس شر کے بعد پھر خیر ہوگی قَالَ نَعَمْ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں وَفِيهِ دَخْنُنْ لیکن اس میں قدورت ہوگی اسلام کے بعد شر پھیلے گا اس شر کے بعد پھر اسلام غالب آئے گا لیکن اسلام غالب آنے کے بعد اب جبارہ جو اسلام آئے گا اس میں قدورت بھی ہوگی یعنی لوگوں میں ملاوٹ ہوگی اچھائی بھی ہوگی برائی بھی ہوگی بسا کا تیسا بھی ہوگا کہ لوگ دین پر عمل کریں گے لوگوں کو دکھانے کے لئے اندر دل میں کچھ اور ہوگا مطلب کچھ اور ہوگا خواہش کچھ اور ہوگی مثال کے طور پر میں مسجد کا امام اس لئے بن گیا کہ اور کوئی کام کاج نہیں تھا میں بنا اس لئے نہیں میں مثال دے رہا ہوں اللہ کا شکر ہے امام اس لئے بن گیا کہ کام ڈونڈ رہا ہوں نہیں مل رہا نہیں مل رہا چند ایک صورتیں حفظ کی تھوڑی سی کتابیں پڑی سر پہ امام آمان بند ہے چل بھئی مسجد پکڑ لی امام بن گیا کس کے لئے آیا امامت کے لئے نہیں پیسہ کمانے کے لئے آیا یہ دین تو نہ ہوگا نا یہ تو دنیا داری ہوئی کہ آج کل اکثر و بیشتر صورتحال ایسی بنتی جا رہی ہے علماء اکرام مساجد چھوڑتے جا رہے ہیں اور جن لوگوں کو کام کاج نہیں ملتا تھوڑا بہت صورتیں ہیں اس کی قرآن پڑا چند ایک کتابیں پڑی دین کی دو چار مسئلے مسئلے سیکھے بس آج کل صورتحال ایس طرف جا رہی ہے برحال میں نے زمنا نرز کی کہ نام دین کا ہوگا اور کام کا مقصد کچھ اور ہوگا اندر سے کام کا مقصد کچھ اور ہے تو فرمایا خیر تو ہوگی لیکن اس کی حالت یہ ہوگی اس کی حالت یہ ہوگی اس میں قدورت ہوگی ملاوت ہوگی خالص خیر نہیں ہوگی قلتو وما دخنہو قالا حضور علیہ السلام سے انہوں نے عرض کی عرض اللہ یہ قدورت کے متعلق تھوڑی وضاعت فرما دیں یہ کیا چیز ہوگی قالا حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا قومن یستنون بغیر سنتی لوگ طریقہ اختیار کر لیں گے میرے طریقے کے خلاف میری سنت کے خلاف طریقہ ایجاد کر لیں گے وَاِعَدُونَ بِغَيْرِ حَدِي اور میری ہدایت کے سوا کوئی اور ہدایت والا راستہ ڈون لیں گے وہ کہیں گے یہ ہدایت ہے تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ ان میں اچھائی بھی ہوگی برائی بھی ہوگی یہ قدورت ہے اچھائی بھی ہوگی برائی بھی ہوگی حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا عمال میں اخلاص عمال میں اخلاص حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جو کام کیے وہ سنت اب جو کام ان کے مطابق ہوں وہ تو سنت کے تحت داخل ہیں سنت میں شامل ہیں اگرچہ نئے کیوں نہ ہو میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میت کا سوال ہوتا ہے نا ریاضی کا ٹیچر بچے کو سمجھاتے ہیں دو جمع دو دو کی اوپر دو لائنیں کھینچتے ہیں پھر دوسرے دو کی اوپر بھی دو لائنیں کھینچتے ہیں پھر ان لائنوں کو گن کے بتاتے ہیں کہ ان کو جمع کریں یہ چار بن جائیں گے جمع کا یہ ایک اصول بتا دیا اب بچہ گھر میں آئے اس کو آپ گھر والے کہیں تین جمع تین کتنا ہوتا ہے تو بچے نے وہی جو ٹیچر کا بتایا وہ اصول ہے اسی کو لاغو کرنا ہے اس نے ادھر بھی تین لائنیں کھینچتے ہیں ادھر بھی گن کے بتانا یہ چھے ہو گیا جب بعض بچہ اگر کوئی بچہ ایسا نکل آئے وہ کہے کہ نہیں نہیں ٹیچر نے یہ تو بتایا ہی نہیں ہے دو جمع دو تو ٹیچر نے بتایا تھا لیکن تین جمع تین ٹیچر نے نہیں بتایا تم کیوں کر رہے ہو وہ بھئی ٹیچر نے اصول تو بتا دیا نا جو اصول ہے اسی کے مطابق سوال ہوگا اسلام نے ہر ہر چیز کا نام نہیں بتایا کہ یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا اسلام نے اصول قائم کیے ہیں جو حکم جو بات سنت کے اصول کے تحت آئے گی وہ سنت کہلائے گی جو فرض کے تحت آئے گی وہ فرض کہلائے گی جو واجب کے تحت آئے گی وہ واجب کہلائے گی اسی لئے علماء اسلام نے بدد کی بھی پانچ اقسام بیان کی ہیں حتیٰ کہ ایک بدد کے بارے میں فرمایا یہ واجب ہے بدد واجب ہے لوگوں نے ایک ہی رٹ لگائی ہوئی ہے یہ علامہ نبوی رحمت اللہ نے فرمایا بدد واجب بھی ہوتی ہے شاہ عبدالحکم حدث دیلوی رحمت اللہ نے فرمایا بدد واجب بھی ہوتی ہے یعنی کام نیا ہے لیکن اس کا کرنا واجب ہے وہ کیا تھا یہ دین کی کتابیں لکھنا مدرسے کھولنا فرمایا ہے بدد لیکن ہے واجب اگر یہ کام کریں گے نہیں تو دین کا کام ہوگا کیسے اب دیکھیں نا ایک رٹ پکڑی ہوئی ہے کہ بدد وہ ہے جو نبی کی زمانے میں نہیں تھا اس کے بعد جو بھی پیدا ہوا بدد ہے سب گمراہی ہے نبی کی زمانے میں تو مدرسے بھی نہیں تھی نبی کی زمانے میں کون سے صحابی نے صحیح بخاری پڑی تھی کس تابینے صحیح بخاری پڑی ہے تبہ تابین میں سے کون سے ایسے بزرگ ہیں جنہوں نے صحیح مسلم صحیح بخاری سنن ابو دعوت سنن ابن ماجہ وغیرہ پڑی پڑی ہے کسی نے اس وقت تھی نہیں تو یہ کیا ہے بدد ہے لیکن فرمایا واجب ہے یہ کام کرنا واجب ہے ورنہ دین کا تو مقصد جو ہے وہ پورا ہی نہیں ہو پائے گا یہ زمناً بات آگئی کہ اسلام نے اصول قائم فرمائے اسلام نے کیا کیا ہے اصول قائم فرمائے ہیں اب بندہ کہے کہ جی اب میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں حضور علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں اگرچہ یہ کام نہیں ہوا نبی علیہ السلام کا عید ملاد و نبی منانا حضور کے زمانے میں اس طریقے پہ اگرچہ نہیں ہوا لیکن اس میں کوئی شک کیسے نہیں جو اسلام کے اصولوں کے خلاف ہو کیونکہ اس میں حضور علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے تو حضور علیہ السلام کا ذکر کسی بھی محفل میں کیا جائے اچھی بات ہے لیکن نہیں اگلے کا رٹ یہ ہے نہیں حضور کی زمانے میں نہیں تھا نہیں حضور کی زمانے بھئی حضور کے زمانے میں تو مسجدوں میں کالینے میں نہیں ہی بچائی جاتی تھی مسجدوں میں ٹائلیں بھی نہیں لگائی جاتی تھی حضور کے زمانے میں تو گھر بھی کچھے بنائے جاتے تھے کیا حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بلڈنگ بنائی ہے نہیں بنائی ان سے پوچھیں بلڈنگ کیوں بنائی ہے وہاں بدد کا اصول بلکل فیٹ نہیں کریں گے حضور علیہ السلام نے ساری زندگی جو کھانا کھایا کوئی بتا سکتا ہے حضور علیہ السلام نے روست مرغے کھائے ہوں روست مرغے کبھی نہیں کھائے حضور علیہ السلام روست بکرے پورے کے پورے بننے ہوئے حضور علیہ السلام نے نہیں کھائے حتیٰ کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے بنہ ہوا بکرہ پورا تیار کر کے پورا بکرہ بنائے اس کو کھانے کے لئے تیارے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو دعوت دی آپ نے فرمایا میں یہ ہرگز نہیں کھاؤں گا میرے نبی حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کبھی یہ نہیں کھایا میں کیوں کھاؤں سبحان اللہ لیکن آج سب کھائے جا رہے ہیں سب اڑائے جا رہے ہیں تو بدد صرف اس میں کیوں نظر آتی ہے کوئی سوئم کر دیتا ہے تو بدد چیلم کر دیتا ہے تو بدد عید ملاد و نبی منائی تو بدد کیوں بدد ہے نبی کے زمانے میں نہیں تھا یہ دلیل ہے یہ اصول ہو گیا نا کہ نبی کے زمانے میں نہیں تھا تو پھر اس اصول کے مطابق تو اپنی ساری زندگی دیکھو کوئی ایک کام بھی سیدھا نہیں ہوگا نبی کے زمانے میں نہ صوفے تھے نہ کرسیاں تھی نہ بیڈ روم تھے نہ پلنگ تھے نہ یہ ڈائننگ ٹیبل تھے ان پہ کھانا کھانا بھی کو کہ بددت ہے دلالت ہے جہنم میں لے جانے والا کام ہے کو یہ نہیں کہتے اسلام نے اصول قائم کی ہے یاد رکھئے ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ قرآن یا حدیث میں ہر ہر چیز کا نام لے کر آپ کو بتایا جائے کہ یہ کام کرنا ہے نہیں اسلام نے اصول قائم کر دی ہے جو چیز جس اصول کے تحت آئے گی وہ اصول کیا کیا آگے فرض ہے واجب ہے سنت ہے مصطاب ہے مباہ ہے یہ پانچ چیزیں وہ ہیں جو کرنے کی ہیں تین چیزیں ہیں حرام مکروع تحریمی مکروع تنظیح ان کے اصول بنا دئیے گئے ہیں اب جو ان حرام مکروع تحریمی مکروع تنظیح کے اصول کے مطابق جو چیز ہوگی وہ حرام ہے تو حرام مکروع کے تحت ہے تو مکروع اب جو چیز واجب کے تحت اصول کے مطابق آئے گی وہ واجب کے لائے گی اگر سے نئی چیز کیوں نہ ہو دیکھیں نا میں نے ابھی عرض کیا کتابیں لکھنا قرآن کی تفسیر کی کتابیں لکھنا مدرسے بنانا مدرسے تو حضور کے زمانے میں تھے ہی نہیں نا یہ ساری چیزیں واجب ہیں تو اسلام نے اصول قائم کی ہیں کوئی بھی شخص نام لے کر کہے کہ بتائیں حدیث میں کہاں قرآن میں کہاں وہ شخص عالم کے لانے کے لائق نہیں ہے یہ قرآن میں کہاں حدیث میں کہاں حضرت پیر مہر علی شہ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ علیہ میں ایک شخص حاضر ہوا میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ قرآن میں کہاں حدیث میں کہاں ان کو تلاش کیسے کیا جائے گا ایسا نہیں کہ ایک ایک چیز کا نام لکھا ہوا ہوگا تو آپ مانیں گے نام لکھا ہوا نہیں تو آپ کہیں کہ نہیں ہم تو نہیں مانتے اس طرح تو ہم آپ سے یہ بھی پوچھیں گے آپ جو کہتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے یہ حدیث صحیح ہے یہ حدیث فلاں ہیں یہ حدیث فلاں ہیں کہ آپ قرآن یا حدیث میں یہ حدیث کی قسمیں نکال کے دکھا سکتا ہے کوئی آج کسی حدیث میں آپ کو یہ حدیث کی قسمیں بلکل نہیں ملیں گے کسی میں نہیں ملیں قرآن میں ہونا تو دور کی بات ہے خود تو تسلیم کر رہے ہیں جو نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے خود مان رہے ہیں ہم کام کر رہے ہیں نہیں حدیث میں دکھائیں کہاں ہیں میلاد مناتے ہیں دکھائیں حدیث میں کہاں ہیں صحابہ نے کم کیا یہ دکھائیں خدا کے بندے اتنے ہزاروں کام تو اور کر رہا ہے اس میں تو نہ حدیث میں دیکھ رہا ہے نہ قرآن میں دیکھ رہا ہے صرف نبی کے نام کا ایک ذکر ہوتا ہے اس پہ تمہیں چڑے کہ نہیں لازمی ہمیں قرآن یا حدیث میں لکھا ہوا چاہیے عجیب بات ہے بھئی ایک مثال دے کے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن و حدیث سے مسائل کس طرح سمجھے جاتے ہیں اخذ کیے جاتے ہیں حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص نے حاضر ہو کے عرض کی کہ آپ لوگ کہتے ہیں قرآن میں ہر چیز ہے ہم کیا کہتے ہیں خود قرآن کہتے ہیں قرآن کہتا ہے قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے اب کوئی مسجد اس میں یہ لیپ ٹاپ کا بیان نکال کے دکھائیں کہ لیپ ٹاپ کا ذکر قرآن میں کہاں ہیں کمپیوٹر کا ذکر قرآن میں کہاں ہیں یہ پنکھوں کا ذکر قرآن میں کہاں ہیں ہم جیسے نالائکوں کو تو نہیں ملے گا اللہ والے نکال کے دکھا دیں گے سبحان اللہ اللہ والوں جیسا علم بھی چاہیے نا اس شخص نے حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ لوگ کہتے ہیں قرآن میں ہر چیز کا علم ہے بتائیں امام حسین کی شادت کا ذکر کہاں ہیں امام حسین کی شادت کا ذکر قرآن میں کہاں ہیں آپ نے فرمایا تم نے قرآن پڑھا ہے اس نے کہاں پڑھا ہے فرمایا ہے شروع کر شروع کر اس نے قرآن پڑھنا شروع کی حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ قرآن سے پہلے تو پڑھا جاتا ہے مگر یہ قرآن کی آیت نہیں ہے اس نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہاں یہ قرآن ہے ٹھہر جاؤ یہ قرآن کی آیت ہے بسم اللہ قرآن کی آیت ہے فرمایا ہاں یہاں ٹھہر جاؤ یہ قرآن کی آیت ہے حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی پیدائش ان کا وصال حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی جائے پیدائش جائے وفاد شہادت کی تاریخ سارا کچھ ملا کے حضرت پیر مہر علی شہ رحمت اللہ علیہ نے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر سے ان دونوں امام حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ کی پیدائش شہادت جائے ویسال جگہ وغیرہ سب کچھ نکال کے آداد نکالے فرمایا یہ 786 عدد بنتے ہیں اور بسم اللہ کے بھی 786 عدد ہیں ان سب کا ذکر اس بسم اللہ میں ہے سبحان اللہ قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے مگر آل علم کے لئے میں اور آپ ہمیں تو قرآن سیدھی تلاوت کرنا نہیں آتا قرآن کے لفظ پڑھنے نہیں آتے اس کو سمجھنا اس کے اندر قرآن کے علوم بے شمار ہیں ہماری پہنچ سے باہر ہیں یہ اولیاء اللہ کی اللہ نے ان کو دین دی ہے اللہ نے ان کو بتایا ہے حضرت شیخ مہیدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ پہلے بھی ایک دو دفعہ میں آپ سے ارز کر چکا ہوں آپ رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ گوڑے سے گر پڑے تو اٹھ کر وہاں کھڑے ہو کے سوچنے لگ گئے تھوڑی دیر سوچو بیچار کے بعد گوڑے پہ سوار ہوئے دوبارہ روانہ ہونے کے لئے تو ساتھ جو شاگر تھا یا مرید تھا اس نے عرض کی حضور کھڑے ہو کے کیا سوچ رہے تھے ان کو عالم اسلام شیخ اکبر کے نام سے یاد کرتا ہے شیخ مہیدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ کو شیخ اکبر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے تمام علماء اسلام اپنے سر جھکاتے ہیں ان کے سامنے اتنی بڑی ہستی ہیں ان سے پوچھا حضرت آپ کیا غور و فکر کر رہے تھے تو حضرت شیخ مہیدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں قرآن میں تلاش کر رہا تھا کہ میرا گوڑے سے گرنے کا ذکر کہاں ہے اب مجھے مل گیا ہے سبحان اللہ ان کو اپنا گوڑے کا گرنا بھی قرآن میں مل گیا کہ قرآن میں یہاں ہے میں گوڑے سے گراؤں ہمیں تو کچھ نہیں ملتا نا اور آج کل لوگوں کی صورتحال کے قرآن میں دکھائیں حدیث میں دکھائیں خود جو مرضی کرتے چلے جائیں اللہ جانے پتہ نہیں کہاں سے ہماری بات کہاں چلی گی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شر کے بعد جو خیر آئے گی اس میں ملاوٹ ہوگی اس میں ملاوٹ ہوگی وہ خالص دین نہیں ہوگا میرے طریقے کے مطابق طریقہ نہیں ہوگا سنت نہیں ہوگی قل تو فحل بعد ازالک الخیر من شرن حضور علیہ السلام کی برگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ اس خیر کے بعد پھر شر ہوگی سبحان اللہ قالن عم حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں دعاتن علی ابواب جہنم جہنم کے دروازوں پہ کچھ لوگ کھڑے ہوں گے بلا رہے ہوں گے جو بھی ان کی بات سنے گا وہ اسے اس میں دھکیل دیں گے اس میں دھکیل دیں گے گرا دیں گے اس میں اللہ اکبر قلتو یا رسول اللہ صفہم لنا اب بات غور سے سمات فرمائیے گا عرض کی یا رسول اللہ مجھے ان کی صفات بیان فرمائے قالا حضور علیہ السلام نے فرمایا کن کی صفات وہ گمراج جہنم کی طرح بلا رہے ہوں گے ان کی صفات بیان فرمائیں تاکہ میں پیچان لوں حضور علیہ السلام نے فرمایا فرمایا وہ ہمی میں سے ہوں گے اور ہماری زبان بولتے ہوں گے عربی ہوں گے عربی گفتگو کرتے ہوں گے اللہ اللہ زبان کون سی بولتے ہیں ہماری زبان عربی زبان بولتے ہوں گے ہمیں عربیوں میں سے ہوں گے قلتو فما تعمرونی ان ادرکنی عرض کی یا رسول اللہ آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں اگر میں ایسے لوگوں کو پاؤں قالا تلزم جماعت المسلمین و امامہم فرمایا مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑنا اور ان کے سربراہ کے ماتحت رہنا سبحان اللہ مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑنا دو چار تین بیچ میں سے اٹھ کے کہیں دین کا یہ راستہ نہیں یہ نہیں ان کی مت سننا جو اکثریت امت مسلمہ کی جس طرف چل رہی ہے ان کے پیچھے چلنا سبحان اللہ دیکھیں حضور نے کیا فرمایا وہ گمراہ ہم ہی میں سے ہوں گے ہماری زبان بولتے ہوں گے اس وقت اس وقت تقریباً سو سال سے امت مسلمہ پہ یہ شرک اور بدد کا جو فتوہ لگ رہا ہے نا مزارات پہ جاتے ہیں تو مسلمانوں کو مشرک کہہ دیا جاتا ہے یہ شرک اور بدد کا فتوہ سو سال کے لگ بگ سے جاری ہو اس سے پہلے اس سے پہلے مسلمان مزارات پہ جاتے تھے خود امام شافیر احمد اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے کوئی حاجت ضرورت پیش آتی ہے میں امام ابو انیفہ کے مزار پہ جا کے دو رکھت نماز نفل پڑھ کے دعا کرتا ہوں اللہ میری حاجت پوری فرماتا ہے سبحان اللہ یہ مزارات پہ جانا تو اس وقت سے چلا رہا ہے اگر مزارات پہ جانا منع ہوتا تو حضور کا ہی مزار بند ہوتا صحابہ وہیں پہ نہ جاتے یہ سلسلہ تو مزار پہ جانے کا وہیں سے شروع ہوا ہے حضور علیہ السلام کے مزار پہ اگر کسی مزار پہ جانا شرک ہوتا اگر کسی بھی مزار پہ جانا شرک ہوتا تو خود حضور کے مزار پہ بھی جانا شرک ہوتا پھر شرک تو شرک ہے نا مزار پہ جانا اگر شرک ہے وہ مزار نبی کا ہو یا ولی کا ہو کسی کہو پھر اس پہ جانا شرکی ہے لیکن حضور علیہ السلام کے مزار پہ تو صحابہ سے لے کر آج تک سب ہی جا رہے ہیں تو حضور کے غلام کے مزار پہ جانا شرک کیوں ہو گیا یہ جس شخص نے یہ فتوہ دیا تھا سب سے پہلے یہ محمد بن عبدالوحاب نجدی صاحب تھے جو نجد میں پیدا ہوئے انہوں نے اس دین کی بنیاد رکھی کہ مزارات پہ جانا شرک ہے ان کے بڑے بھائی نے ان کے خلاف کتاب بھی لکھی ان کے گمراہ عقائد کا ذکر بھی فرمایا ان کے باپ نے ان کی مخالفت کی یہ مزارات پہ جانا شرک نہیں ہے اولیاء اللہ کے مزارات پہ جانا حصول برکت کے لئے یہ تو اسلام کا طریقہ ہے مسلمانوں کا طریقہ ہے اللہ اللہ تو ان لوگوں نے کیا کیا حضور علیہ السلام نے فرمایا ہماری زبان بولتے ہوں گے مگر طریقہ نیا نکال لیں گے مسلمانوں پہ شرک کے فتوے کفر کے فتوے اس سے پہلے نہیں لگتے تھے انہی فتووں کی وجہ سے امت مسلمہ جس فتنے میں پڑھی اس سے پہلے کبھی نہیں تھی یہ خودکش جو دماغیں ہونے لگے اس کے پیچھے نظریہ یہی ہے کہ مزار پہ شرک ہو رہا ہے یہ امت مسلمہ کی مساجد پہ جو دماغیں ہونے لگے اس کے پیچھے نظریہ یہی ہے کہ مشرک لوگ ہیں یہ آہ اس تک خودکش دماغہ کسی اور مسجد پہ نہیں صرف انہی کی مساجد پہ ہوئے جو مزارات کو ماننے والے مزارات پہ جانے والے مسجد پہ اگر دماغہ ہوا صرف انہی کی مسجد پہ ہوا ہے اس کی سوا کسی مسجد پہ نہیں ہوا تو پتہ چلا کہ ان کے مخالف جو لوگ ہیں وہ جو شرک و کفر کے فتوے لگانے والے یہ دیشترگردی کا کام وہی کر رہے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ ہم ہی میں سے ہوں گے ہماری بولی بولتے ہوں گے لیکن فرمایا تم کیا کرنا مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑ لینا مسلمانوں کا جو جماعت بڑا گروہ جو مسلمانوں کو ظاہر ہے حضور علیہ السلام کے زمانہ اکدس سے سینہ بسینہ جو اسلام چلا آ رہا ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک لاکھ سوہ لاکھ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نے آگے دین سکھایا تو سوہ لاکھ صحابہ کا دین سکھایا ہوا اس میں سے زیادہ تر مسلمان بہنگے چند ایک تھے جو سیدھے راستے پہ رہے ایسا تو نہیں ہو سکتا اکثریت سیدھے راستے پہ ہوگی چند ایک ہوں گے جو ٹیڑے ہوں گے بگڑے ہوں گے آج آپ دیکھیں حضور کے زمانے سے لے کر آج تک سلات کا مطلب کیا ہے نماز سلات کا مطلب نماز لیکن یہ عربی زبان کا لفظ ہے اس کے کم و بیش تیرہ چودہ معنی ہے سلات کے عربی میں جو اس کے معنی ہے لفظی معنی تیرہ چودہیں کم و بیش اس میں سے ایک معنی دعا بھی ہے سلات کا ایک مطلب دعا بھی ہے آج ایک گروہ پیدا ہوا ہے شاید آپ تک ابھی اس کی بات ہی نہیں پہنچ اس کا پیغام ہی نہیں پہنچا اس کا کہنا یہ ہے کہ سلات سے مراد نماز نہیں ہے یہ مولویوں نے گھڑ لیا ہے سلات کا مطلب دعا ہے سلات کا مطلب دعا ہے اور سلات کا ایک مطلب اتنا عجیب و غریب ہے آپ سن کے حیران پریشان ہوگئے کہ عربی میں اس لفظ کا یہ بھی مطلب ہے میں سمجھانے کے لئے عرض کرتا ہوں حضرت علامہ عبد المصطفیٰ عزمی رحمت اللہ علیہ سے ایک ایسا ہی شخص مل گیا اس نے کہا یہ سلات کا مطلب نماز نہیں تم لوگوں نے گھڑ لیا ہے سلات کا مطلب عربی میں دعا ہے تو آپ فرماتے ہیں مجھے جلال تو بڑا آیا لیکن میں نے صبر و تحمل سے کام لیا میں نے کہا اچھا اگر سلات کے مطلب پہ ہی جانا ہے نا چودہ سو سال سے جو صحابہ کرام تابین تبہ تابین تمام علماء اسلام تمام مسلمان سلات کے جسمانے پہ عمل کرتے آ رہے ہیں تم نہیں ماند رہے تم کہہ رہے ہیں کہ اس کے لفظی جو مطلب ہے وہ دعا ہے تو چلیں ٹھیک ہے اس کا ایک لفظی مطلب مجھ سے بھی سن جاؤ فرمایا ہے اس میں عربی کا مطلب ہے سرین ہلا ہلا کے چلنا آپ ایران ہوں گے یہ بھی اس کا مطلب ہے سلات کا عربی میں سلات کا کیا مطلب ہے سرین ہلا ہلا کر چلنا آپ نے فرمایا تم ایسے ہی چلتے رو تمہارا یہ کام پورا ہو جائے گا وہ بڑا نادم اور شرمندہ ہوگا لفظی معانے کے پیچھے بھاگتے رہیں گے جو عالم اسلام جو کر رہا ہے وہ اس کو نہیں دیکھنا نماز تراوی پہ آج اعتراض ہوا اس سے پہلے سارے پڑھ رہے ہیں آج بیچ میں سے ایک شخص اٹھتا ہے کہتا ہے نماز تراوی کوئی نمازی نہیں ہے اللہ تمہیں ہدایت دے اس لئے حضور نے فرمایا جماعت کے ساتھ رہنا یہ ایک دو بیچ میں اٹھ کے جو باتیں اپنی شروع کر دیں ان کی مت سننا ان سے دور رہنا جہنم کے دروازے پہ کڑے ہیں جہنم کی طرح بلا رہے ہیں ان سے دور رہنا جماعت کے ساتھ رہنا جو اکثریت مسلمانوں کے جس طرف ہے ادھر رہنا قلتو فَإِلَّمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاطٌ وَلَا اِمَامٌ عرض کی یا رسول اللہ اگر مسلمانوں کی جماعت ہی نہ رہے وہ جو کثیر ایک فرقہ تھا آل حق کا کسرت تھی جن کے وہ ختم ہی ہو جائیں کوئی امام ہی نہ رہے آخر قیامت میں ایسا وقت تو آئے گا سب ختم ہو جائے گا تو پھر میں کیا کروں حضور علیہ السلام نے فرمایا فَاتَذِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلْ لَهَا فرمایا پھر باقی تمام فرقوں سے الگ ہو جانا باقی تمام فرقوں سے اگرچہ تمہیں درخ کی جڑ دانتوں سے پکڑ کر بیٹھنا پڑے وہاں چلے جانا ان فرقوں کے ساتھ مت جانا یعنی اگر وہ جو مسلمانوں کا جو بڑا فرقہ ہے جو بڑی جماعت ہے اگر وہ ختم ہو جائے وہ نہ رہے ان کے عقائد تو باقی رہیں گے نا تم ان عقائد کو تھام پر ان فرقوں سے الگ ہو جانا فرقوں سے ان سے الگ ہو کہ اپنی الگ زندگی بسر کر لیں ان میں مت گسنا جو نئے نئے پیدا ہوتے ہیں وانت علا ذالک فرمایا اسی پر قائم رہنا جو جماعت کا طریقہ تھا جو اللہ کے نبی نے صحابہ کو سکھایا صحابہ نے تابین کو تابین ستبہ تابین وہ سلسلہ وہاں سے چلتا ہوا آئیس تک چلتا